فتح مندی کا قومی نغمہ لیکن صادق خوشی منائیں وہ خدا کے حضور شادمان ہو بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں خدا کے لیے گاؤ اس کے نام کی مدہ سرائی کرو سہرا کے سوار کے لیے شہرہ تیار کرو اس کا نام یا ہے اور تم اس کے حضور شادمان ہو خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باب اور بیواؤں کا دادرس ہے خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے لیکن سرکش خوشک زمین میں رہتے ہیں اے خدا جب تُو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا جب تُو بیابان میں سے گزرا تو زمین کانپ اٹھی خدا کے حضور آسمان گر پڑے بلکہ کوہ سینہ بھی خدا کے حضور اسرائیل کے خدا کے حضور کانپ اٹھا اے خدا تُو نے خوب می برسایا تُو نے اپنی خوشک مراس کو تازگی بخشی تیرے لوگ اس میں بسنے لگے اے خدا تُو نے اپنے فیض سے غریبوں کے لیے اسے تیار کیا خدا ون حکم دیتا ہے خوشکبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی لوٹ کا مال بانٹتی ہے جب تُم بھیڑ سالوں میں پڑے رہتے ہو تو اس کبوتر کی مانند ہو گئے جس کے بازو گویا چاندی سے اور پر خالص سونے سے منڈے ہوئے ہیں جب قادرِ مطلق نے بادشاہوں کو اس میں پراغ گندہ کیا تو ایسا حال ہو گیا گویا سلمون پر برف پڑ رہی تھی بسن کا پہاڑ خدا کا پہاڑ ہے بسن کا پہاڑ اونچا پہاڑ ہے اے اونچے پہاڑو تم اس پہاڑ کو کیوں تاکتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لئے پسند کیا ہے بلکہ خداوند اس میں ابت تک رہے گا خدا کے رت بیس ہزار بلکہ ہزار ہا ہزار ہیں خداوند جیسا کوہ سینہ میں ویسا ہی ان کے درمیان مقدس میں ہے تُو نے عالمِ بالا کو سعود فرمایا تُو قیدیوں کو ساتھ لے گیا تُجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی حدیعے ملے تاکہ خداوند خدا ان کے ساتھ رہے خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے خدا ہمارے لئے چھڑانے والا خدا ہے اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا خداوند نے فرمایا میں ان کو بسن سے نکالنا ہوں گا میں ان کو سمندر کی تہہ سے نکالنا ہوں گا تاکہ تُو اپنا پاؤں خون سے تر کرے اور تیرے دشمن تیرے کتوں کے موں کا نوالا بنے اے خدا لوگوں نے تیری آمد دیکھی مقدس میں میرے خدا میرے بادشاہ کی آمد گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلے دف بجانے والی جوان لڑکیاں بیٹھ میں تم جو اسرائیل کے چشمہ سے ہو خداوند کو مبارک کہو ہاں مجمع میں خدا کو مبارک کہو وہاں چھوٹا بنیامین ان کا حاکم ہے یہودہ کے عمرہ اور ان کے مشیر زبولون کے عمرہ اور نفتالی کے عمرہ ہیں تیرے خدا نے تیری پائیداری کا حکم دیا ہے اے خدا جو کچھ تُو نے ہمارے لئے کیا ہے اسے پائیداری بخش تیری حیکل کے سبب سے جو یلوشلم میں ہے بادشاہ تیرے پاس حدیعے لائیں گے تُو نیستان کے جنگلی جانوروں کو دھمکا دے سانڈوں کے گول کو اور قوموں کے بچھروں کو جو چاندی کے سکھوں کو پامال کرتے ہیں اس نے جنگجو قوموں کو پراغندہ کر دیا ہے عمرہ مصر سے آئیں گے کوش خدا کی طرف اپنے ہاتھ بڑھانے میں جلدی کرے گا اے زمین کی مملکتو خدا کے لئے گاؤ خداوند کی مدہ سرائی کرو اس کی جو قدیم فلک الفلاق پر سوار ہے دیکھو وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے اس کی آواز میں قدرت ہے خدا ہی کی تعظیم کرو اس کی حشمت اسرائیل میں ہے اور اس کی قدرت افلاق پر اے خدا تُو اپنے مقدسوں میں محیب ہے اسرائیل کا خدا ہی اپنے لوگوں کو زور اور توانائی بخشتا ہے خدا مبارک ہو